جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں اہل و عیال جاتے ہیں اگر اس کا کوئی مال ہو وہ بھی ساتھ جا سکتے ہیں اور اس کے اعمال بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں لیکن دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں ایک چیز وہاں بھی رہتی ہے گھر والے بھی دفنا کے واپس آ جاتے ہیں کوئی بھی ساتھ دفن نہیں ہوتا سگا بیٹا بھی ہوتا ہے وہ بھی باپ کو دفنا کے واپس آ جاتا ہے تو یہ مطاعر غرور ہی ہے نا دھوکہ ہے اس اولاد کی خاطر انسان جھوٹ بولتا ہے فراڈ کرتا ہے ابنے کیا کیا کرتا ہے کہیں نہ کہیں سے مال ہتھیا کے لانے کی کوشش کرتا ہے وہ اولاد اس کا دفنا کے واپس آجے گی اور یہ جو مال جس مال کے خاطر ہم لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں کہ مجھے لاکھ مل جائے پچاس دار مل جائے دو لاکھ مل جائے بڑھتا چلا جائے میرا مال کرپشن کر لیں چیزوں کو چھپا لیں یہ مال بھی واپس آجے گا یہ بھی ساتھ نہیں جائے گا ہمارے سامنے اس دنیا میں مثال ہے ہمارے اباؤ اجداد کی پیچھے مثالیں کون ہے جو اپنے ساتھ لے کے گیا مال اور جائداد یا کسی کو اپنے ساتھ قبر میں لے گیا کوئی نہیں قبر میں اترنے کیلئے اس کے ساتھ جانے کیلئے تیار ہوتا سب کہتے ہیں مر گئے اس کو دفنا کے واپس آؤ گھنٹوں کا انتظار بھی نہیں کر رہے تھے جلدی سے جلدی دفنانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی ساتھ نہیں جائے گا نامال ساتھ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیسری چیز ساتھ جائے گی وہ تمہارے آمال ہیں وہ نیک آمال جن کی ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں جن کی دعوت دینے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جن کے بارے میں قرآن جن آمال کے بارے میں بھرا بڑا ہے کہ نیک آمال کون سے ہیں وہ کرو بیٹا وہ ساتھ جانے ہیں ہر کسی کے